احمدین کہتے ہیں کہ شبِ آشورہ تھی اور میں مجالس پڑھ کے رات کو جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ محلے میں یہ جو بدماش ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں عباش بدماش ایک سامنے آ گیا نشہ کیا ہوا تھا نشہ کی عالت میں تھا مجھے کہا کہ شیخ بڑی لوگوں کے لئے مجلس پڑھتے ہیں ہمارے لئے بھی کبھی پڑھ دیا کرو میں نے کہا کہ مجلس ہوتی ہے آپ اس میں آ جائیں کہا ہم کہاں مجلس میں آئیں گے نشہ میں تھا کہا تو پھر کہا کہ چلو تم مجلس رکھ لو ہم تمہاری مجلس پڑھنے آ جائیں گے کہا نہیں مجھے ابھی مجلس سننی ہے تو مولانا نے کہا کہ شاید ہو سکتا ہی یہی ایک لمحہ ہو اس کو بدل جائے اور کہا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ مجلس کے لئے ممبر ضروری ہے کرسی چاہیے تاکہ میں بیٹھوں اور پڑھوں وہ تھا نشہ میں وہ خود جو کہا کہا شیخ میں خود ممبر ہوں میرے اوپر بیٹھ جاؤ بس یہ بیٹھے کہتا ہے میں نے السلام علیکہ یا باب دلہ کہا اس کا بدن کامپنا شروع ہو گیا میں نے ایک اور دفعہ کہا یہ اور اس سے پہلے کہ یہ گرتا میں نے ختم کیا اور نہ اٹھ گیا یہ آنسوں کو صاف کرتا وہاں اٹھ گیا کہا شیخ میں تمہیں گھر تک چھوڑ کے آتا ہوں میں نے کہا نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے کہا نہیں میں تمہارے گھر تک تمہاری افاظت کروں گا تاکہ تمہیں کوئی کچھ نہ کہے جیسی گھر پہنچا کہا شیخ ایک سوال پوچھ سکتا ہوں میں نے کہا ہاں پوچھو کہا کہ کیا قیامت والے دن ممبر حسین جہنم میں جلایا جائے گا اللہ وقبال وہ عالم دین کہتے ہیں میں نے کہا نہیں تم پریشان نہ ہو تمہیں نہیں جلایا جائے گا یہ ہے امام حسین ہم بدنی لوگوں کو ڈانٹے رہتے ہیں تم ایسے ہو تم ویسے ہو مجلس میں کبھی کبھی آتے ہو کبھی تبھی ماتب میں کھڑے ہوتے ہو ہم کون ہوتے ہیں وہ امام حسین ہے وہ ہرکہر علیہ السلام بنا دیتا ہے ازاد آرہ نے ماترہ ہو وہ کریم کی بارگاہ ہے اس کی بارگاہ میں ایک قدم بھی کوئی چل کر آئے امام حسین اس کی بارگاہ ہے